برکی بات آپ کا سواگت ہے ہماری خاص پیشکش کائے کلپ میں لگاتار ہماست بنے ہوئے ہیں ناری ویدے شریف ستی پرکاش آرے جی جن سے ہم رسائن کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں پیدے جی جانا چاہیں گے آپ سے دیکھا جائے تو لیور سیرویسز آج کل بہت زیادہ ہی عام ہوتا جا رہا ہے اور کینسر کے جو پیشنٹس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں چاہے ہم گلے کی کینسر کی بات کریں لنگز کینسر کی ہم بات کریں تو کیا رسائن میں اس کا بھی اپچار ہے دیکھیں رسائن کے دوارہ ہم پرتیک روک کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن آئر وید کہتا دوا سے پرہیج بہتر ہے کیونکہ آج ہم پرہیج نہیں کرتے بہت زیادہ چائے کا پریوک کرنے سے شریف کے اندر جو گرمی بڑھ جاتی ہے وہ آپ کے گلے کے کینسر کو بناتا ہے وہی لیور سرویسیس کو پیدا کرتا ہے اور وہی آپ کے لنگز کے کینسر کو پیدا کرتا ہے بہت زیادہ دھوان پینے سے بیڈی شگلٹ پینے والوں کو یہ چیز ہو جاتا ہے یا جو آپ برتن پر یوگ کرتے ہیں سیلور کے سیلور کے برتن میں جو آپ بہت زیادہ پکاتے ہیں وہی سبھی کینسر کا کارڈ ہے پہلے ہمارے یہاں دھاتوں کے برتن ہوتے تھے پیتل کے تامبے کے لوہے کے برتن ہوتے تھے آپ دیکھیں کہ لوہے کا برتن کتنا کٹھور ہوتا ہے اور سیلور جو ہے اس سے کمجور ہوتا ہے جب لوہے کے برتن میں اگر آپ کوئی سبزی بناتے ہیں اس میں کالا رنگ آ جاتا ہے کہ آئرن گھس کر کے اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس سے جو کمجور چیز ہے وہ سیلور وہ ہے آپ کی سبزی میں کئی گناہ جیاد آتا ہے اور وہ سریر کے اندر جا کر کے کینسر کو پیدا کر دیتا ہے لیکن رسائن میں کیونکہ پارا سبھی دھاتوں کو کھا جاتا ہے جب سونے کو چاندی تامبہ سبھی دھاتوں کو پارا کھا جاتا ہے اور پارے کو بھی گندک کھا جاتی ہے اور اس رسائن میں پارے اور گندک کو ملائے گیا ہے تو کسی بھی دھاتوں سے اگر آپ کے سریر کے اندر کوئی روگ پیدا ہو گیا ہے خاص کر کینسر کیونکہ یہ دھاتوں کی عدقتہ کے کان پیدا ہوتا ہے تو اس میں تو یہ ہے رسائن بہت زیادہ کام کرتا ہے کیونکہ جو چیز سبھی دھاتوں کو کھاتی ہے اور اس کو بھی گندک کھا جاتی ہے اور اس گندھک کے نرمان سے اسی گندھک کے ملنے سے یہ ہے ہمارا رسائن بنتا ہے تو یہ ہے سوچنے کی بات ہی نہیں ہے کہ رسائن جو ہے کسی کینسر پر کام نہیں کرے گا ہم تو بلڈ کینسر کو آپ کے یوٹریس کا جو کینسر ہے بریشٹ کینسر ہے اس پرتیک روگ میں رسائن کو دیتے ہیں جس سے آپ کا علاج بہت سگر ہو جاتا ہے اور آپ سوست ہو سکتے ہیں اس کو بڑھنے سے روکتا ہے یا آپ کی جو بلکل ایسا دیوستہ آگئی ہے اس عوستہ پر جب آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اگر اس عوستہ میں بھی آپ اس رسائن کا پریوک کریں تو آپ کا سریعت درست ہو جائے گا اور آپ سوست اللہ پرات کریں سنیتا جی مرسج ہو چکے ہیں گنگا نگر سے میں کال کیا ہے سواغت ہے سنیتا جی آپ کا اپنا سوال بتائیے ہاں جی نمازکر ویڈ جی نمازکر ہاں جی دیکھئے ہمارے بھارت ورس کے اندر اچار بنائے جاتے تھے اور اچاروں کا پریوک کیا جاتا تھا خاص کے رویردہ آوستہ میں پرتیک ویکتی کو اچار کا پریوک کرنا چاہیے بھوزن کے ساتھ اور گھی کے ساتھ روٹی لے کر کے جو پہلے لال مرس کی چٹنی بنتی تھی یا لہسون کی جو چٹنی بنتی تھی اگر آپ اس کے ساتھ بھوزن کریں تو آپ کو یہ سمشہ صدا کے لئے دور ہو جاتی ہے یا جیسے پیٹ کھالی ہونے کے بعد آپ کے شریعت کے اندر گیس بن جاتی ہے تو آپ کھالی پیٹ نہ رہیے پانی پی کر کے آپ بھوزن کر لیجئے کیونکہ آئیر ویڈ میں تو سپشٹ کہا گیا ہے پہلے پیٹ پوزا آپ اپنے پیٹ کو کھالی نہ رکھیں صبح اٹھتے ہی نہ دھو کر کے آپ پوزا آدھی کر کے سب سے پہلے آپ کو بھوزن کرنا چاہیے اور بھوزن کے ساتھ اگر آپ املی کا پانی بنا سکیں تو املی کے پانی کا پریوب کیجئے یا آم بھی کو بھون کر کے اس کا جو پانہ بنتا تھا اس کا پریوب کر سکتے ہیں بھوزن کے بیچ میں آپ اشار کا پریوب کیجئے یا لون بھاس کر چورن کو گھی میں ملا کر کے ایک سو تھائی چمچ اگر روٹی کے بیچ میں اگر آپ کھاتے ہیں پھر آپ کی سمشہ سدا کے لئے دور ہو جاتی ہیں جانا جائیں گے آپ سے کیا رسائن سے شوگر کی سمشہ بھی دور ہو سکتی ہے دیکھئے شوگر جو ہے بہت زیادہ آج کل جو ہو رہا ہے زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا پیٹ کی خرابی کے کار جن لوگوں کو پرانا قبض رہتا ہے وہ قبض کو دور کرتے کرتے شوگر کے روگی ہو جاتے ہیں یا جن کو درد رہتا ہے وہ پین کی لڑھ کھاتے کھاتے انت میں سوگر کے روگی بن جاتے ہیں یا زیادہ سوچنے سے سوگر جو ہے وہ سری میں بنتا ہے ان سبھی چیزوں پر پارے کا بیشی اس پر بھاو ہے پارد جو ہے وہ ہے آپ کی سری کا نو نرمان کرتا ہے اور اس رسائن کے اندر ہرڈ کا بہڑی کا آن لے کا دودھ کا اور ستر ذات جس میں لونگ، الائچی، دالچینی، ناکی سرادی اتنا محسدیاں ہوتی ہیں ان کی بھاونا دے کر کے اس کا نرمان کیا جاتا ہے اور اس میں گلوے کی بھاونا دی جاتی ہے گلوے سے پرمہ روگ جو ہے سوگر روگ جو ہے صدا کے لیے دور ہو جاتا ہے اس لیے یہ ہے رسائن کے آدھار پر ہی ہم کہتے ہیں کہ تین یا چار مہینے کے لگاتار پریوب کرنے سے صدا کے لیے آپ پرمہ روگ سے مکت ہو سکتے ہیں سوگر سے مکت ہو سکتے ہیں اگر آپ کو انسلین لگتا ہے تو انسلین بھی لگنا بند ہو جائے گا اور آپ اپنے سریر میں سواست اللہ پرات کر سکتے ہیں کیونکہ پرمہ بیس پرکار کا مانا گا ہے آئر ویج میں پرچورم وارم 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 مہنم متر تیاغم کروتی ایتی پرمہ اس کو پرمہ کا آگا ہے جب بار بار پیشاب آتا ہے یا زیادہ آتا ہے کم آتا ہے اس کا نام پرمہ بولتے ہیں لیکن ہمارے سائنٹسٹ آج ایک طرح کے پرمہ کو شوگر کو ڈائیویٹیز کو مانتے ہیں لیکن ہم آئر ویج میں جو بید ہیں وہ آپ کے ناڑی پرکشن کے دوارا بڑھتی ہوئی گرمی سے چاہیے آپ کے پیروں میں جلن ہو رہی ہے یا آپ کو ایسی ڈیٹی بن رہی ہے آنکھوں میں جلن ہو گئی ہے یا گنزہ پنہ آ گیا یہ سبھی روگے انت مزاکت کی شوگر میں پریورتیت ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اس طرح دھیان نہیں دیتے ہیں سنجو جی ماشا جو چکے ہیں لودھیانہ سے میں کال کیا ہے سواغت ہے سنجو جی آپ کا اپنا سوال بتائیے آجے گروہ جی نمازکار جی نمازکار جی گروہ جی اپنا پرورم دیکھ رہا ہوں بہت انہوں سے میکونا شریر میں کمجوری بہت رہتی ہے جن ویکتیوں کی شریر میں کمجوری اور دبلے پتلے رہتے ہیں وہ ہے رات کو نمک کی روٹی آٹے میں تھوڑا سا نمک ڈال کر کے موٹی روٹی بنا کر کے اس میں اچھا گھی لگا کر کے رکھ دیجئے اور صبح صبح اس روٹی کو باسی آپ ساہے دودھ کے ساتھ کھائیے ڈال کے ساتھ یا سبجک کے ساتھ اگر اس کا پریوک کر لیتے ہیں تو آپ کا سریر ہشٹ پوٹ ہو جائے گا اور ایسیڈ بننا بند ہو جائے گا پت کا بننا بند ہو جائے گا یا رات کے سمیہ میں آپ ایک چوتھائی چمچ اس سب گول لے کر کے اس میں مشری ڈالیجئے جتنا میٹھا آپ کو چاہیے اتنا اور صبح صبح دودھ کو گرم کر کے اس میں بھائی اس سب گول ملا ہوا جو مصری ملا ہوا اس سب گول ہے اس کو ملا کر کے بھوزن کے بعد اس کا پریوک کریں تو آپ تگڑے ہو سکتے ہیں آپ روزنہ ویام کرنے چاہیے یہ بھی بہت ضروری ہے بھوزن مدھے امرت امواری بھوزن انتے ویس پردم بھوزن آدی روگ کارنم بھوزن کے بیچ میں جو پانی میں امرت کی بھیاکٹھا کی گئی ہے آپ کو بھوزن کے بیچ میں گھوٹ گھوٹ کر کے پانی پینا چاہیے تو بھی آپ کا سریز جو ہے مضبوط ہو سکتا ہے تگڑا ہو سکتا ہے پیدے جی کمر کے درد کے بارے میں جانا چاہیں گے آج کل بہت عام سمسیہ بن گئی ہے کہ کمر کا درد ہوتا ہے کیونکہ جیسے آج کل کا روٹین ہے کہ آپ آفس میں یہ دی آپ کام کرتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے آپ کے کمر میں درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو جانا چاہیں گے کیا سائنس سے آپ کمر کے درد کبھی کوئی سولیوشن ہے دیکھئے آج نبی پرسنٹ روگی جو ہیں کمر کے درد کے ہوتے ہیں اس کا مکھکارن کیا ہے ہم بھوزن کا پریوگ نہیں کرتے زیادہ چائے کا پریوگ کرتے رہتے ہیں صبح خالی پیٹھ گھر سے آتے ہیں دوپہر میں لنس کرتے ہیں یہ لنس کی جو ویبستہ ہے آپ کے پیٹھ کو بڑھا دیتی ہے پیٹھ کے بڑھ جانے سے آپ کی ڈسٹ جو ہے وہ اپنے ستان سے ڈک جاتی ہے اس کے نیچے نسیں دب جاتی ہیں جو آپ کے پیروں میں سنپنا پیدا کرتی ہے درد پیدا کر دیتی ہے لیکن آئر ویج میں کہا گیا ہے دوپہر اسکی دوی بھن جانا وہ آم سائی سوالپا مہتھون ہے پری شرم ہے جو ویکٹی دو بار بھوزن کرتا ہے صبح سے آپ جو بھوزن کرتا ہے اس کو کبھی بھی ڈسٹ کی پروپلم نہیں ہوتی پھر بھی مہا یوگراز گوگل اور مہا وات ویدھونسن رس کی اگر ایک ایک گولی ملا کر آپ پر یوگ کرتے ہیں اور صبح بھوزن کر لیتے ہیں شام کو بھوزن کر لیتے ہیں تو آپ کی کمر کا درد یا ڈسٹ کی پروپلم صدا کے لیے دور ہو جاتی ہے جانا جائیں گے ویدی جی جو ناک کی پروپلم رہتی ہے جیسے کہ بریدنگ کی پروپلم رہتی ہے گئیوں کو اور سانس پھول جانا اور ناک میں بھی تمام طرح کی پروپلمز ہوتی ہیں اور زیادہ تر نزلہ جو آپ نے جسے بتایا تھا کہ یہ نزلہ بھی جو ہے آج کل کامن ہوتا جا رہا ہے تو رسائن سے کیا اس کا بھی علاج ہے رسائن سے کیونکہ اس میں گندھک ملا ہوا ہے پرانے سے پرانا نزلہ اور بچوں کو خاص کر نیمونیا ہو کر کے جن کو دمہ ہو جاتا ہے جن کے پھیپری لنگس کمجور ہو جاتے ہیں جو آپ کے لنگس کو ٹھیک کرتا ہے لنگس کے کینسر کو جو ٹھیک کرتا ہے رسائن کے لیے یہ چیز تو بہت ہی سادھان چیز ہے اس کا پریوک کرنے سے پرانے سے پرانا دمہ خاصی یا نمونیا جن بچوں کو بار بار ہو جاتا ہے وہ صدا کے لیے مکت ہو جاتے ہیں اور ان کی صحت جو اچھی بن جاتی ہے چیرہ لال ہو جاتا ہے اور ہائٹ بھی اس سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ سریر کا نو نرمان کرتا ہے وہ رکھت کا نو نرمان کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ویشیس اوسدی جو پیٹ کو ساف کرنے کی بنائی ہے جس کو ویدک کٹور کہتے ہیں اگر آپ پیٹ کو ساف کر لیتے ہیں ساتھ ہمیں رسائن کا پریوک کر لیتے ہیں تو سنسار سریر میں کوئی بھی بیماری چاہے ڈوکٹر سے نے اس کا نام دیا ہے یا پتا چلا ہے یا نہیں پتا چلا اگر آپ اس کا پریوک کرتے ہیں تو آپ پرتیک پرکار کا روگ سریر کو چھوٹ کر کے چلا جاتا ہے اور آپ سوستہ ہو سکتے ہیں سواغت ہے انیل جی آپ کا اپنا سوال بتائیے نمسکال درستہ میرے میں سٹون کے بہت بنتی ہے تھوڑا تیز بولیے میرے میں سٹون بہت بنتی ہے دیکھئے پتھری کا بننا جیسا کی آپ لوگوں دیکھا ہوگا آپ نے ایک بار اپریشن کر آیا دوبارہ پھر پتھری بن گئی کیونکہ ہم لوگ کارن کو دور نہیں کرتے اس لئے ہم بار بار آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو ویدہوں یا نہیں ہیں تو ہمارے پاس روح تک میں آ کر کے اپنی ناڑی دکھا کر کے اپنے روک کا مکھہ کارن جان لیں کہ بیماری کا کارن کیا ہے آپ کی پتھری سٹونز کے بننے کا کارن ہے گرمی کی ادھکتہ اگر سریر میں گرمی ادھک ہے تو آپ کو گرمی کو دور کرنا چاہیے اور گرمی کے لئے آپ کو بھوزن کے ساتھ گھی کا پریوب کرنا چاہیے جیسے سبزی میں مرچ ڈالتے ہیں جیادہ مرچ ہو جاتی ہے تو گھی ڈالنے سے مرچ کا پربھاؤ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے سریر میں بڑی ہوئی گرمی کو گھی ہی دور کر سکتا ہے دوسرا طریقہ ہے پتویری چنات کی دست لگا کر کے گرمی کو دور کیا جاتا ہے اس لئے ہم عوصد ہی بتاتے ہیں آپ لکھ ڈالیے اس میں آپ سویت پرپٹی کلمی سورا یو اکسار پتھر بیر ان کو ملا کر کے ان کے برابر ترفلے کا پریوب کیجئے اور ترفلے کے برابر آپ مصری ڈال کر کے اس سرون کو بنا لیجئے سریر میں دوبارہ کبھی بھی سٹونس نہیں بنیں گی آپ کے سریر میں پت کا نرمان نہیں ہوگا اور پت جو ہے سامنے ہو جائے گا وات پت اور کف اگر یہ تینوں دوش جو ہیں برابر رہیں گے تو آپ کا پرتیک رو جو ہے دور ہو جاتا ہے اور پتھری چاہے آپ کی گول بلیڈر کی ہو چاہے کیڈنی کی ہو یا یورینی بلیڈر کی ہو وہ سب ہی نکل جاتے ہیں کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ پت کی تھیلی کا کیا سٹونس نکل جاتا ہے ہم بڑی آسانی سے پت کی تھیلی کو بھی اس میں بنی سٹونس کو دور کر دیتے ہیں کیڈنی میں جو بن گیا ہے اس کو تو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے اور یورینی بلیڈر کی تو کئی بار اپنے آپ زیادہ پانی پینے سے اپنے آپ دور ہو جاتے ہیں ویڈی چی تمام جانکاری کے لیے میں سے جڑنے کے لیے بہت بہت دھنے والد اور اتنی اچھی جانکاری آپ نے ہمارے درشکوں کو دی اپنا قیمتی سمیہ ہمارے ہی نکالا بہت بہت دھنے والد آپ سبی کو میرا نمسکار ہماری خاص پیشکش میں آج بس اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار